سن اٹھارہ ست شیطر میں ساحل پیرس سے ساحل بلوچستان تک سفر کے دوران برطانوی بہریہ کے آفیسر سرچارلز میک گریگر جب گوادر کے ساحل پر پہنچے تو وہ ششتر رہ گئے وہ اپنی کتاب وانٹنگ آو بلوچستان میں لکھتے ہیں گوادر کے ساحل کو بہت خوبصورت پایا جسے چار سو سی فٹ اونچے کوہ مہدی اور سفید چٹان نمہ پہاڑی سلسلے نے اپنے حصار میں لے اکھا ہے بظاہر یہ بلوچ ماہیگیروں پر مشتمل ایک چھوٹا اور پسمانڈا قصبہ ہے لیکن میں امید کا اصحار کرتا ہوں کہ یہ مستقبل میں اہم تجارتی مرکز پر لے گا چھے سو کلومیٹرز لمبی یہ ساحلی پٹی مکران کوست کا حصہ ہے لفظ گوادر کے دو حصے ہیں گواہ اور در گواہ کا مطلب ہے ہوا یعنی ساحلی ہوا اور در دروازہ ساحلی ہوا کا دروازہ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو علاقہ ونڈ میلز کے لیے موضوع ترین قرار دیا گیا ہے اس میں ہماری مکران کوست کا یہ حصہ بالخصوص منشن کیا جاتا ہے گواہدر کو سن انیس سو ستتر میں ظلائی سٹیٹس ملا اس کی چار تحصیلیں ہیں اور مارا پسنی گواہدر اور جوانی گواہدر کا علاقہ چونکہ کلات کا حصہ تھا خان آف کلات نے اس علاقے کو مسکت کے سپورٹ کر دیا اس کی وجہ ایک شادی تھی خان آف کلات کی بیٹی کی شادی مسکت کے شہزادے سے ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ خان نے جہیز میں دے دیا سن انیس سو اٹھاون میں یہ علاقہ مسکت سے واپس لے کر پاکستان میں شامل کر دیا گیا نو گیارہ کے نتیجے میں جب امریکہ افکانستان میں دہشت جدی کے خلاف جنگ میں مصروف تھا تو حکومت پاکستان نے سن دو ہزار دو میں چین کے ساتھ گواہدر بندرگاہ کی تعمیر کا معاہدہ کیا اس پیش رفت کو دیکھ کر بھارت نے بھی ایران کے بندرگاہوں بندر عباس اور چابہار پر تعمیرات کا آغاز کر دیا چین اور پاکستان نے دسمبر دو ہزار چھے میں گواہدر بندرگاہ اور کوسٹرل ہائیوے کی تعمیرات کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہشتہ چند برسوں میں پاکستان کے کس شہر نے ترقی کے نئے ریکارڈ قائم کیا پاکستان کے کس شہر کو کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری سے ایک حقیقی بین الاقوامی شہر بنایا جا رہا گہرے سمندر کی وہ کون سی خدرتی بندرگاہیں جسے پاکستان کا مستقبل قرار دیا جا رہا ہر سوال کا جواب ہے گواہدر دنیا کی تیسری ڈیپ سی پورٹ گواہدر مین لائن ویسلز کے افریقہ، ایشیا اور یورپ کے مین شپنگ روٹس کے بہت نزدیک واقع ہے جو گلف، بہرہ عرب، خلیج بنگال کے سمندروں میں موجود دوسری تمام بندرگاہوں سے گہری ہے اور یہاں آشاریہ دو پانچ بلین ٹن تک کے دیوہیکل مدرشپ کی کارگو ہینڈلنگ اور بڑے آئل ویسلز کے لیے بھی سہولتیں موجود ہیں برادر دوست ملک چین کی مدد اور تعاون سے پہلے مرحلے میں یہاں تین بردھ اور ایک چھے سو میٹر لمبا ریمپ مکمل ہونے کے بعد گوادر پورٹ مکمل طور پر فاعل ہو چکی ہے اور پہلا جہاز لنگر انداز ہو چکا ہے اگلے مرحلے میں دو ہزار دس میں آٹھ سو چالیس ملین ڈالر کی لاغت سے گوادر پورٹ کی مزید دس بردھ مکمل ہونے کے بعد گوادر علاقے کی مصروف ترین بندرگاہ اور ایک اہم بین الاقوامی سنتی اور تجارتی مرکز کے طور پر پاکستان کی معیشت، ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا گوادر شہر کی تعمیر و ترقی شہر کی ہر علاقے تک آسان رسائی کے لیے شاراہوں کی تعمیر اس شہر کو انویسٹر اور انوائمنٹ فرینڈلی بنانے کے لیے سرمایہ کاروں کو سہولیات، راہنمائی اور مدد فرام کرنے کے لیے گوادر ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لائے گیا گوادر میں انفرسٹرکچر کی تعمیر و ترقی تیزی سے جاری ہے جس کی بدولت گوادر میں نئی تعمیرات اور نئی ڈیزائن کی رہائشی اور کمیشل بیلڈنگز جگہ جگہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں گوادر کی مرکزی جامعہ مسجد کی تعمیر بھی جاری ہے جو ایک ملٹی سٹوری کامپلیکس ہے اور اس میں تقیباً سات ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے گوادر میں روایتی اور غیر روایتی تعلیمی اداروں کی تعمیر گوادر میں حکومت کی سرمایہ کار دوست پالیسیز اور سہولیات کے باعث سرمایہ کار یوں تو یہاں ہر شعبے میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں لیکن ہاؤزنگ کے شعبے میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری دیکھنی میں آئی ہے جس کی وجہ گوادر میں جدید تعمیرات ہاؤزنگ کی فوری ضرورت اور زمین کی قیمتوں میں متوقع اضافہ رہی ہے گوادر کی تعمیر و ترقی میں حکومت کے ساتھ ساتھ نیجی شعبہ بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے نیجی شعبہ کی جانب سے کمرشل بیلڈنگز اور ہاؤزنگ کے شعبے میں نمائیہ دلچسپی دیکھنے میں آئی ہے اور مختلف پروجیکٹس پر تعمیراتی اور ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے گوادر میں ہونے والی ترقی کو دیکھتے ہوئے اب یہ کہنا مشکل نہیں کہ آنے والے چند برسوں میں گوادر نہ صرف ایک مصروف ترین بندرگاہ بلکہ ایک اہم تجارتی مرکز اور جدید ساحلی شہر کے طور پر بین الاقوامی اہمیت اختیار کرنے والا ہے جو نہ صرف بلوجستان بلکہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا موسیقی 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 موسیقی